ہندوستان کے بارے میں بات کریں گے اور ہمارے دیش یعنی راستر کے ارثوستہ کی جو جیون لکھائیں ہیں ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے راستری یعنی ہم اپنے دیش کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہندوستان کے بارے میں نیشنل ارثوستہ مطلب ہوتا ہے ایکونومی اور ہماری ایکونومی کو کیا چلاتا ہے ارثوستہ یعنی پونجی بیسیکلی پونجی پیسہ جی ڈی وی وغیرہ سب کی بات کریں گے اس کو کھون چلاتا ہے اس کی جیون رکھائیں کیا ہے تو جیسے اگر ہم ایک انسان کی بات کریں ایک آدمی کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتی ہے نروز ہوتی ہیں ہماری نروز ہوتی ہیں سنسری آرگنز ہوتے ہیں تو جو ہمارا رگوز میں کھون جاتا ہے وہ آپ کے دھمنیوں سے جاتا ہے ایسی جو نروز ہیں وہ آپ کے دیماغ تر جاتی ہیں تاکہ آپ کو سب چیزیں پتا چل سکیں تو آپ کی ساری جو existence ہے وہ depend کرتی ہے آپ کی جیون رکھائیں کیا ہے یعنی آپ کے آدان پردان کیسے ہو رہا ہے خون کا یا کہیں oxygen کا تو اسی طریقے سے جب ہم ایک دیش کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو transport ہے الگ الگ طریقے کا جو پریوہن ہے الگ الگ اور چیزیں اس میں بات کریں گے جیسے ہم جو پریوہن یا کہے کہ mode of from here to there یہاں سے وہاں جانا کیونکہ دیش بہت بڑا ہے اور چیزوں کا یہاں سے وہاں جانا اور یہاں سے وہاں واپس آنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اگر یہ efficient نہ ہو تو دیشت کی ارث ورستہ تھوڑی دھیمی پر جائے گی تو اس کے لیے کوئی بھی وستو یا سیوائیں آپ کو ایک جگہ نہیں ملتی مال لیجئے آپ کو انڈے لینے آپ بیٹھے ہیں گھر میں آپ کو انڈے لینے باہر جانا پڑے گی کہیں نہ کہیں کسی دکان میں جانا پڑے گی یہ اور سمجھ لیجئے کہ مال لیجئے سبزی ہے سبزی لینے جانا پڑے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ سبزی کے ٹھیلے والا آپ کے گھر کے سامنے آ جائے تو کوئی بھی وستو یا سوائے آپ کو ایک جگہ نہیں ملتی ہے اس کے لیے آپ کو الگ الگ جگہ جانا پڑے گا یا کوئی آپ کے پاس آئے گا تو کوئی آئے گا یا جائے گا اس کے لیے آپ کتنا پیدر چل سکتے ہیں ایک آدمی پانچ, دس, بیس, پچاس کلومیٹر چل سکتا ہے اگر اس کے پاس سامان لات دیا جائے تو کتنا چل سکتا ہے تو جب بہت زیادہ سامان ہو جائے تب تو وہ چل نہیں سکتا اس کو پریوہن چاہیے یعنی کہ اس کو کوئی نہ کوئی چکے والی چیز چاہیے یا پھر یہاں سے وہاں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے جسے ہم پریوہن کہتے ہیں تو یہاں سے وہاں جانے کے لیے اس کو پریوہن چاہیے کسی کو بھی چاہے سامان ہو چاہے آدمی تو ویفتی اتپاد کو پریوہن دوارا بھوگتاؤں تک پہنچاتے ہیں جو ہم پروڈیوز کریں گے جو ہم بنائیں گے مالی جی ایک لودھیانا کی کمپنی ہے وہ شال بنا رہی ہے اب وہ شال جو ہے وہ دہرہ دون میں بک رہی ہے وہاں سے یہاں تک کیسے آئے گی وہاں سے یہاں تک کیسے آئے گی اگر ان کو اپنا بزنس چلانا ہے انہیں پتا ہے کہ تھنڈے جگہ پہ شال کی بکری ہوتی ہے جب وہ کشمیر میں بھیجیں گے وہ ہمارچر میں بھیجیں گے وہ وہ ترہ کھنڈ میں بھیجیں گے تو وہاں سے یہاں تک کیسے آئے گی اس کے لیے اپنے اتپاد کو پریوہن دوارا یہاں تک پہنچانا پڑے گا اچھا پریوہن بڑا ایک تو افیشنٹ ہونا چاہیے تیز ہونا چاہیے اور سستہ ہونا چاہیے اور جو یہ کام کرتے ہیں انہیں ہم ویاپاری کہتے ہیں جو ٹریڈ کرتے ہیں ایک چیز دیتے ہیں ایک چیز دیتے ہیں یعنی آپ کو کچھ بیشتے ہیں پیسہ لیتے ہیں اس طریقے سے آدان پدان جو کرتے ہیں ان کو ہم ویاپاری کہتے ہیں تو ایک دیش کے وکاس کی گتی کوئی بھی دیش کس طریقے سے وکاس کر رہا ہے وستووں اور سیواؤں کے اتپادن کتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کیا کیا سرویسز ہیں اس کے علاوہ ایک ستھان سے جب دوسرے ستھان جانے کے لیے اس کی سویدھا پہ بہت نربھر کرتا ہے تو دیش کی گتی یعنی جو پریوہن ہے یا کہے کہ یہاں سے وہاں جانے کی جو سویدھا ہے وہ اس پہ depend کرتا ہے تو وستووں کو ہم دیکھیں وستوے مطلب سامان ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ سرویسز بھی ہوتی ہیں وستووں اور سیواؤں کو یہاں سے وہاں لے جانا جیسے مان لیجے کہ آپ کا ایک آپریشن ہونا ہے کہیں ایک ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں دلی سے ممبئی تو دلی سے ممبئی آپ کو سیوہ دینے آ رہے ہیں یعنی کہ اپنی میڈیکل سرویس دینے آ رہے ہیں تو وستو اور سیوائے دونوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تین شیطروں میں کیا جاتا ہے یا تین مہتپون شیطروں میں پرثوی پہ کیا جاتا ہے یا تو آپ زمین سے چل کے جائیں گے زمین پہ چلے گی جو بھی جو بھی پریوہن کی گتیویدی ہے وہ زمین پہ ہوگی یا پانی پہ ہوگی یا ہوا میں ہوگی ستھل جل وائیو تو پریوہن سنچار اور ویہاپار ایک دوسرے کے پورک ہیں پریوہن یہاں سے وہاں جانا سنچار مطلب یہاں سے وہاں بات کرنا مان لیجے کہ آپ کسی اپنے ہاؤسٹل میں ہے یا کسی سکول میں ہے وہاں سے آپ اپنے گھر پہ فون کرتے ہیں آپ اپنا حالچال بتاتے ہیں اسی طرح سے آپ کو کوئی چیز چاہیے مان لیجے تو وہ آپ فون کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا تو سنچار پریوہن آنا جانا آپ گھڑیوں سے جاتے ہیں یا سکول بس سے جاتے ہیں اور ویہاپار ویہاپار کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آدان پردان یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے پورک ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں تو بھارت میں پانچ پرکار کی پریوہن ویرستہیں ہیں بلکہ بھارت کیا کسی بھی دیش کو آپ لے لیجے وہاں یہ امومن آپ کو ملے گی ستھل پریوہن یعنی روڈ ٹرانسپورٹ یہ دیکھیں گاڑی روڈ پر چلے گی اور یہ گاڑی اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو روڈ پر چلے گی ریل پریوہن جو ریلوں پر چلتا ہے سیدھی ریل ہوتی ہیں ان پر چلتے ہیں یہ اور ان کا ٹریک بلکہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے ان کے بیچ میں ٹرافیک اگرہ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد ہے جل پریوہن میں اس پہ آتا ہوں یہ چلے گا پانی یہ سب سرپیس ٹرانسپورٹ پہ آتا ہے یہ سرپیس ہے پانی کا سرپیس اس پہ چلتا ہے یہ بہت سستہ مادیم ہے یہاں سے وہاں چیزوں کو پہنچانے کا مرٹن ڈیوی کا نام آپ سے سنا ہوگا لوگ یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں کروزز ہے تو یہ وارٹر ٹرانسپورٹ ہو گیا اور کئی ایسی جگہ ہیں جہاں تو جیسے بولر جھیل آپ دیکھ لیں یا پھر کئی جگہ دیکھ لیں وہاں پر تو لوگ ناؤں سے ہی سارا کام کرتے ہیں ناؤں یعنی یہی پر اپنے نوکہ چالن کرتے ہیں نوکہ چالن کرتے ہیں اسی سے سارا بزنس کرتے ہیں اب آئیے آپ وائیو پریوہن پہ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پر بڑا مشکل ہے جانا ہے اور چیزوں کو پہنچانا تو وہاں پر آپ ہوا کے ذریعے جاتے ہیں سب سے تیز مادیم ہے سب سے مہنگا مادھیم بھی ہے اب آتے ہیں پائپلائن پہ پائپلائن کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر کوئی چیز موم نہیں ہو رہی یعنی کہ یہاں پر کیا بس جائے گی آپ اس کے اندر بیٹھیں ٹرین جائے گی آپ یہاں پر بیٹھیں یہاں پر آپ بیٹھیں اس کے اندر آپ بیٹھیں لیکن یہاں پر پائپلائن میں کیا ہوتا ہے پائپلائن میں یوں پائپ بنی ہوئی ہے اس کے اندر چیز جاری پائپلائن ستھر ہے اس کے اندر گیس یا جو بھی آپ پدارت بھیجیں گے وہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے یہ پائپلائن تو پائپلائن یہ بہت بڑی جیون ریکھا ہے تو یہ ساری جیون ریکھا ہے ہمارے راشتری ارتی ویسنہ اب ویجیان اور پردیوگی کے کشیتر میں جتنا اضافہ ہوا ہے جتنی بڑھوتری ہوئی ہے اس حساب سے ویعاپار اور پریوہن بھی بہت بڑا ہے آپ کچھ سمیں کچھ دس سال پہلے اگر آپ جائیں بینگلورو میں جہاں آپ جائیں وہاں پر آپ کو میٹرو ریل ملے گی ممبئی میں ہر جگہ میٹرو ریل ہے ہوای جاز اب ہر جگہ پہنچ چکے پہلے بہت یہاں سے کسی بھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لئے آپ کو دل نہیں جانے جانا پڑتا تھا یا بڑے سٹیز میں جانا پڑتا تھا کہیں بھی آپ چلے جائیے آپ کو موسٹلی چاہے آپ نوڈرن اسٹرن سٹیٹ میں چلے جائیے آپ کو وہاں پر ائرپورٹ مل جائے گا تو ریل وائیو جل پریوہن ریل وائیو جل یہ پریوہن سماشار پتر نیوز پیپر ریڈیو دوردرشن سینما انٹرنیٹ یہ سب ہمارے دیش کے ساماجیک اور آرٹھیک وکاس کے لئے ڈیولپمنٹ کے لئے سہائک ہیں اگر ریڈیو پہ کرشی کے لئے کوئی پروگرام آتا ہے تو یہ بھی ہمارے وکاس کے لئے سہائک ہیں دوردرشن میں کوئی پروگرام آتا ہے جو مال لیجیے کسی اگزام کے لئے تیاری کروا رہا ہے بتا رہا ہے جنرل نالج بتا رہا ہے سینما میں آپ کا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے کئی چیزیں سیکھتے بھی ہیں انٹرنیٹ سے آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں آج کل بل بھر رہے ہیں اپنی انفرمیشن نکال رہے ہیں گیان وردھن کر رہے ہیں ریل وائیو جل سے آپ یہاں مہا جاتے ہیں پریوہن ہوتا ہے سماچاتر پتر سے آپ کو کیا ہو رہا ہے خبر یہ پتا چلتی ہے تو یہ سارے کے سارے چاہے کسی بھی چھتر میں سماجیک اور آرثک چھتر میں چلے جائیں ان کے وقاس کے لئے یہ بہت بڑے سہائک ہیں جہاں پر اچھا پریوہن ہوتا ہے زیادہ پریوہن ہوتا ہے یعنی ایک منیجڈ پریوہن ہوتا ہے جہاں پر اچھا نیٹورک ہو پریوہن کا اور سنچار اچھا ہو کمیونکیشن اچھا ہو جہاں پر سنچار کے سادھن اچھے ہو باتچیت ہو سکے ویڈیو کالنگ ہو سکے یا کمیونکیشن ہو سکے آپ ٹیکسٹ بھیج سکے آپ اپنی ڈاکیمنٹ بھیج سکے آج وشو میں راشت میں یا ستھانی ویپار کے لئے چاہے آپ یہاں سے امریکہ فون کر رہے ہیں امریکہ چیزیں بھیج رہے ہیں چاہے آپ اپنے گھر کے گھر کے کمرے میں ہے دوسرے کمرے میں اپنے کسی دوست کو بھیج رہے ہیں یا پریوار کے کسی کو بھیج رہے ہیں یہ ساری یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور اب یہ پورو اپکشت ہے مطلب اب یہ بائی ڈیفولٹ ہونی چاہیے ایک زمانے میں جیسے آج سے آپ پندرہ سال پہلے چلے جائیے تو موبائل فون کی بڑی بات ہی نہیں تھی لیکن آج جو بچہ ہے اس کو پتہ ہے وہ موبائل کے ساتھ پیدا ہوا ہے مطلب موبائل جب وہ پیدا ہوا تو موبائل اس کے ہاتھ میں تھا یا اس کے ماباب کے ہاتھ میں تھا تو یہ پورو اپکشت ہے یہ سب چیزیں پورو اپکشت ہیں کہ اگر وکاس چاہیے تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے تو میں تھوڑا اس کا ورگی کرنے آپ کو بتاؤں گا پریوہن کے سادھنوں کا جیسے ستھل زمین زمین اس پہ سڑک پریوہن ہے سڑکوں پہ جو پریوہن چلتا ہے اور ریل پریوہن ہے یہ بھی ٹریکس پہ چلتا ہے زمین پہ چلتا ہے اور پائپ لائن پائپ لائن کے اندر گیس وغیرہ ہم بھیجھتے ہیں اسی طریقے سے جل پریوہن جو پانی کے سرفیس پہ چلتا ہے اس میں آنتریک جل پریوہن ہے سمدری پریوہن ہے آنتریک جل پریوہن کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے ندیوں میں چلتا ہے جو ندیاں ہیں ہمارے پاس بہت بڑی بڑی ندیاں ہیں ان ندیوں میں جو پریوہن ہوتا ہے یہاں سے وہاں جو شپس یا سٹیمر آتے جاتے ہیں ناؤ آتی جاتی ہیں انہیں ہم آنتریک جل پریوہن کہتے ہیں یہ جل کے انترگاہن آتا ہے اس طریقے سے سمدری پریوہن جب سمدر آپ سی پہ چلے جاتے ہیں اوشن میں چلے جاتے ہیں وہاں کا پریوہن سمدری پریوہن ہوتا ہے جہاں ہم وائیو کی بات کرتے ہیں ہوا کی بات کرتے ہیں تو جب ہم اوپر چلے جاتے ہیں ہوا میں چلے جاتے ہیں تو ایک تو گھرے لی ویمان سیوا ہے یعنی کہ آپ یہاں سے مالی جی دلی سے ممبئی چلے گی یا دلی سے آپ چندگر چلے گئے یہ گھرے لی ویمان سیوا ہوگی انتراشتری ویمان سیوا مطلب آپ دلی سے یا ممبئی سے آپ چلے گئے مالی جی فرانس چلے گئے تو یہ انتراشتری ویمان سیوا ہوگی لیکن گھرے لی ویمان سیوا میں کچھ ایسی ویوان سیوائے ہیں جو گورنمنٹ دوارہ اونڈ ہے جیسے آپ کا جو ایر انڈیا ہے اور بھی ہے الائنس میں ان کا نام بھی آپ سے کیا سامنے لوں گا تو ایر انڈیا ہے اسی طرح کے سنے جی ویوان سیوائے آپ دیکھیں تو آپ کا جیٹ ایئر ویز ہے اور انڈی گو ہے بہت سارے ناف ہم لے سکتے ہیں اس میں تو جو گورنمنٹ دوارہ ہے اسے ہم سروجینک تعدی کران کہتے ہیں جو پرائیوٹ والے جن کا کنٹرول پاور پاور یہ کہیں یا جن کا administration کسی ایک individual یا group of individual کے پاس ہے اسے ہم نیجی ویمان سیوائے کہتے ہیں پریوان کی بات کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے دیکھئے کہ ستھل پریوان سے شروعات کرتے ہیں ستھل پریوان میں کچھ چیزیں اس میں ہیں جو میں آپ کو ڈائیگرام میں بتاؤں گا یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ پڑھنا تو ٹھیک ہے لیکن اگر ڈائیگرام سے سمجھ جائیں گے تو یہ دیماغ میں بیٹھ جاتی ہے چیزیں تو ستھل پریوان بھارت وشک کے سروادھک سڑک جال والے دیشوں میں سے ایک ہے ہمارا اچھا خاصا road network ہے لگ بھگ 23 لاکھ کلومیٹر ہے لیکن کیونکہ یہ ابھی چینج ہو چکی ہوگی اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا گوگل پہ کہ آج کیا ہے کیونکہ جو textbook ہے اس کے حساب سے 23 لاکھ کلومیٹر ہے ریل پریوہن کی اپیکشہ سڑک پریوہن کی جو مہتہ بڑھ رہی ہے اس کا قرآن کیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ریلوے لائن اگر آپ بچھائیں یا اس کی اپیکشہ سڑکوں کے نیرمان میں لاغت کم آتی ہے ریل بچھانا تھوڑا مہنگا تھا سڑک تھوڑا اس سے کم آپ کہہیں سستہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو ریلوے ہے وہ وہی بنائی جا سکتی ہے جہاں پر سپاٹ ہے گھومی لیکن روڈ آپ کہیں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کشمیر کے علاقے میں چلے جائیں لدہ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں اوبر خوابڑ روڈ ہیں ایسے وچھن بھو بھو بھاگ ہیں جو کٹے پھٹے ہیں وہاں پر بھی ساڑک بنائی جا سکتی ہے جہاں پر بہت زیادہ ڈھال ہو جہاں پر بہت زیادہ اینگل ہو جہاں پر پہاڑی کشتر ہو یعنی کہ کچھ اس طریقے سے اگر آپ بات کریں جیسے میرے جو پہلے بات کی اوبر خوابڑ اس طریقے سے ہو تو آپ اس کو اوپر بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اس طریقے سے ڈھال ہو یہاں پر بھو دہ آ سکتی ہے اس جگہ پہ بھی بھن سکتی ہے وچھن بھباگوں اور ڈھال پر اونتہ بہت زیادہ جہاں پر سنوپ ہے یا پاڑی کشتر ہے وہاں پر بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ روڈ اور جو کم یہ کہیں کہ کم لوگوں کو لے جاتی ہیں دیکھے گا کہ اپکشاکرت کم وقتیوں کم دوری اور کم وستوں کے پریوہن میں سڑک مدوئی ہے سب سے سستی اور بہت helpful ہے کہ جہاں پر کم دوری چلنی ہو مان لیجئے آپ کو آپ کے گھر سے آپ کے شہر کے بیچ میں جانا ہو اور وقتی کم وقتی جیسے چار لوگوں کو جانا ہو کم دوری تیہ کرنی ہو وست میں کم لے جانی ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا سب سے اچھی چیز سڑک ہی ہے آپ کی helpful ہے گھر گھر پہ جانا ہو آپ دیکھیں ریل تو سٹیشن سے سٹیشن پہنچائی گے آپ کو لیکن جو گھر ہے وہ آپ کے ہائیویز بھی ہے اس کے اندر آئیے آپ تو شہر میں بھی ہے اور پھر شہر کے اندر گلیوں میں آئے تو آپ کے گھر تک بھی تو گھر گھر سیوائیں اپلپ کرانے کے لیے سامان کو چڑھانے اتارنے کے لیے یہ لاغت کم لیتی ہے بڑی گھومی کا ایک کڑی کے روپ میں کام کرتی ایک چین کے روپ میں کام کرتی ہے جیسے سڑکے ریلوے سٹیشن وائیو سمدری پتلوں کو یہ جورتی ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک پانی کا جہاز ہے وہ تو یہاں ہاربر پہ آکے رکھ جائے گا اس کے بعد یہاں سے کیسے چیزیں جائے گی الگ الگ distribute کیسے ہوگی وہ روڑوں سے ہوگی یا تو ریل سے ہوگی یا روڑ سے ہوگی مانی جہاں ریل سے ہوگی اب یہ سٹیشن پر آگے روڑ جائے گی پھر یہاں سے وہ اپنے ڈیسٹینیشن تک کیسے پہنچے گی یہ روڑ سے پہنچے گی یہ ضروری ہے سمجھنا اس سڑک جو ہے وہ بہت ہی کم لگات میں بنتی ہے کہیں بھی بنائی جا سکتی ہے ساتھ میں یہ آپ کو آپ کے ڈیسٹینیشن بلکل آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچا دیتی تو میں آپ کو اس میں کچھ ورگی کرن بتاتا ہوں بھارت میں سڑکوں کو چھ سکس ورگوں میں ورگی کرت کیا گیا ہے اس میں ہے پہلا سورننیم چطربھج مہاراجمار یعنی گولڈن کوڈیلیٹر گولڈن کوڈیلیٹر بھارت سرکار نے ڈلی کولکتہ چنہی ممبئی ڈلی کو جھوڑنے والی چھے لینز مطلب ان روڈوں پہ چھے لینز ہوں گی چھے گاریاں ایک ساتھ چل سکتی ہیں ایسے مہاراجمارگوں کی سڑک پریوجنا پراتارم کی ہے اور یہ جو مہاراجمارگ کا جو مین ایم ہے ادیش ہے وہ یہ ہے جو میگا سٹیز ہیں ہمارے ہاتھ ڈلی کلکتہ مومبئی چینہی ان سب کو آپس میں جھوڑنے کے لئے تاکہ کیونکہ یہاں پر میکسیمم یہ کہے ویاپار ہوتا ہے یا پھر ٹریڈ ہوتا ہے یا یہ بڑے بڑے شہر ہے تو یہاں پر پریوہن ہو ساتھ میں دوری کم لگے اور سمیں کم لگے تو یہ جو راجمارگ پریوجنا ہے یا آپ یہ سمجھیں کہ راشتری راجمارگ پرادیکرن NHAI National Highway Authority of India اس کے عدھکار کشتر میں تو یہ جو یوجنا ہے اس کے دو گلی آرہے ہیں پہلا میں ابھی اس کو بتاؤں گا یہ جو راجمار پریوجنا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے اس گولڈن قوارڈری دیکھے گا یہ سوڑن چتر بھج میں بتا رہا ہوں اس میں سوڑن چتر بھج میں یہ پیری لائن اس کو دیکھے گا یہ آپ کا یہ ہے ممبئی یہ ہے دلی یہ ہے کلکتہ اور یہ چنائی یہاں سے ایک دو تین چار یہ جو لائن بھج گولڈن قوارڈری لیٹر بنی چار مجھائے ہیں تو یہ تو ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک یہ جو روڈ دکھری یہاں سے آتا ہے دیکھئے بلکل ہمارے دیش کے ٹاپ سے لے کر ڈاؤن تا اس کو ہم کہتے ہیں یہ یہاں سے یہاں تک آپ کا ایک گلیارہ ہے اس کو اتر دکھن گلیارہ کہتے ہیں اور یہاں سے یہاں تک یعنی یہ پور بندر سے لے کر کہاں تک جا رہا ہے اس جگہ تک اس کو ہم کہتے ہیں پورا پشم گلیارہ اور باقی جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے راشتری راج مارک نیش راشتری راج مارک یا یہ کہے راج مارک پریوجنہ ہے تو یہ راشتری راج مارک پردی نینے چیئے آئی کی انٹر میں آتی ہے اس یوجنہ میں دو گلیارہ ہیں جیسے میں نے بھی آپ دکھایا ایک پہلا اتر دکشن گلیارہ ہے جو شین اگر ہے یہاں سے کنیا کماری تک آرہ ہے گجرات سے لے کر یہاں پر پور بندر مطلب یہ کہیں کہ یہ ہوریزونٹل لائن ہے یا ورٹیکل لائن ہے اس طریقے سے جوڑا گیا اب راشتری راج مارک راشتری راج مارک کیا ہے یہ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نیاشنل ہائی ویس کی تو یہ پہلا یا جن کا نرمان اور رکھ رکھ ہوگ کین دری لوگ نرمان بھی بھاگ کرتا دلی اور امرت سر کے بیچ ایک ایتی ہاسک یا اسٹور شیر شہ سوری مار گیا راشتری راج مارک نیاشنل ہائی وی یہ سنکھیا ایک کہلاتا ہے دلی سے لے کر یہ امرت سر تک امرت یہاں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں راج مارک یہ تو نیاشنل ہو گیا راج مارک اب راجوں کی بیچ میں بھی راجوں میں بھی دیکھ لیجئے راج کی راج دھانیوں کو زلہ مکھیالوں سے جھوڑنے والی جو سڑکے ہیں راج مارک کہلاتی ہے راج تتہ کندر شاست شیطروں میں ان کی وستہ کا نرمان کس کے پاس ہے پی و ڈی سارو جنک نرمان بھاگ پبلک ورک ڈیویشن تو راج راج مارک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں مالی جی ایک شیطر ہے یہاں پر راج دھانی ہے اس راج کی یہ مالی جی دسٹرکٹ ہے مکھیالہ ہے تو یہاں سے یہاں تک جوڑنا سب کو کس سے جوڑنا آپ کے راج دھانی سے اسی کو راج راج مارک کہتے یہاں پر آپ احمدہ مڑودرہ کا دھت مارک ہے وہ دیکھ پا رہے ہیں اس میں ایک چیز بتانے ضروری ہے کہ NH 44 ہے یہ NH 44 یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی کتاب میں جو بتایا گیا ہے اس کے حساب سے جو راشتی راج مارک ہے وہ سمجھئے گا اس میں کتاب میں ہے راشتی راج مارک سات یہ سروادھک لمبہ ہے جو 2396 اتنا لمبہ ہے یہ وارانسی جوالپور ناکپور ہیدراباد بینگلور مدوری کے راستے کنیا کماری کو جوڑتا ہے اس کے علاوہ راشتی راج مارک آٹ ڈلی اور ممبئی کو جوڑتا ہے اور راشتی راج مارک پندرہ راج ستھان کے ادھک حصوں کو جوڑتا ہے لیکن اس میں ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یہ راج مارک 7 ہے یہ نہیں رہا مطلب یہ 9H44 نام ہو گیا اس کو سمجھ گا یہ پر NH44 ہو گیا NH44 44 اب NH7 دیکھا یہ اس کے ساتھ جنگ گیا 6 ایسے راج مارک تھے 6 سے 8 ان کو ملا کہ NH44 کہا گیا ہے اب یہ سب سے لمبا ہے ہم نے دیکھا تھا 2 3 6 9 کلومیٹر لیکن اب جو سب سے لمبا نیشنل ہائیوے ہے وہ نورت ساؤس کوریڈور اس کے علاوہ یہ 3745 یہاں سے یہاں تک شینگر سے لے کر یہاں تک کیونکہ اس نے بہت سارے جو راج مارک ہم کو جھوڑ لی آپس میں شینگر سے کنیا کامری یہی سب سے بڑا نیشنل ہائیوے اب اب آتے ہیں تھوڑا ہم زلا پہ ہم نے ایک ایک لیویل پہ لے لیا اب زلا مارک پہ آتے ہیں تو یہ سڑکیں یہ جو سڑک ہے یہ جوڑتی ہیں ویبن نے پرشاڑس نک کے اندروں کو زلا کے مکھیالے سے جوڑتی ہیں جیسے ابھی ہم نے اس سے پہلے کیا دیکھا تھا کہ جو جو سٹیٹ کی ہائیوے ہوتے ہیں اس وہ سارے سٹیٹ کے کیپٹل کو جوڑتے ہیں الگ دسٹکٹ کے مکھیالے سے لیکن جو زلا مارک ہوتے ہیں وہ ایک یہاں پر ایک سٹیٹ ہو گیا یہاں کیپٹل ہو گیا یہاں پر ایک دسٹکٹ ہو گیا یہاں سے یہاں تک جو ہے کیونکہ دسٹکٹ نہیں کہوں گا میں اس کو بڑا چھتر ہو گیا یہاں پر جتنے بھی روڈ ہوں جو یہاں اس کو مل رہے ہے اس کو کون کرتا ہے زلا پریشت اس کا دھیان رکھتی ہے اس کے علاوہ اور بھی سڑکے ہیں جو جس کا ہم اس طریقے سے کرتے ہیں جو گرامن کشتروں اور گاؤں کو شہروں سے جوڑتی ہیں کیونکہ اب گاؤں تک بھی جانا ہے کیونکہ ہمارا دیش تو گاؤں کا دیش ہے تو سڑک راج تک آ رہی پہلے ہم نے سنٹرل دیکھا پھر سٹیٹ آئے پھر اس کے بعد اگر ہم بورڈر پہ جائیں اب ہم مان لیجی ہمارا یہ بورڈر ہے یعنی مان لیجی یہاں پاکستان ہے یہاں ہندوستان ہے انڈیا ہے تو یہ بورڈر یہاں پر جو روڈ بنے گی نا ایسے انہیں ہم کہتے ہیں سیمان سڑک تو بھارت سرکار پرادی کرن کے ادھیم سیمہ سڑک سنگٹھن بورڈر روڈ اورگنیزیشن بی آر کہتے اگر آپ کبھی اس جگہ پہ گئے ہو تو آپ دیکھتا ہے جو دیش کے سیمان چھتروں میں سڑکوں کا نرمان اور دیکھریک کرتا جہاں رکھئے گا جو بورڈر ایریاز ہیں جہاں پر بی آر یہ بنایا گیا تھا 1960 میں اور اس کا کام کیا ہے ہمارے جو سٹیٹس ہیں دوسروں سے جو جڑے ہوئے ہیں اس کا مہتر کیا ہے یہاں پر جو روڈ بنیں گے اس جگہ پہ کیونکہ ہمارے بہت سارے پڑوسی ہیں یہاں جو روڈ بنیں گے وہ کن کے ہاتھ ہوں بی آر انکلی سے 1960 میں بنا تھا ان کا کام یہ اتر آپ نے دیکھ لیا وہ پر جو سامرک مہتو ہے جس میں سٹیٹیج ہماری ہماری سیفٹی سیکیورٹی دونوں آتی اس جگہ پہ سڑک بنانا اور صحیح طریقے سے بنانا اس کا بکاس کرنا کن کے پاس ہے سیمان سڑک بیہاروں کے پاس اب آپ کہہ رہے ہیں اتنی بار ہم نے سڑکوں کا نام بھی لیا لیکن یہ سڑک ہوتی کیسے ان سڑکوں کو ہم ورگی کرت کر سکتے ہیں کہ یہ کچھی سڑکے ہو سکتی ہیں یا پکی سڑکے ہو سکتی ہیں جو مٹی اور کنکڑ ان سب سے بنتی ہے جو گامین چھتر میں عمومن پائی جاتی ہے ان کو ہم کہتے ہے کچھی سلط جیسی برسات ہوگی تو تھوڑی دکھت ہو جاتی ہے کیونکہ برسات کے پانی سے یہ آنا جانا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے پکی سڑکے جو ہوتی ہیں وہ سمنٹ کونکریٹ اور تارکون سڑک کے گھنط کو لے سڑک کے گھنط یعنی کی روڈ ڈینسیٹی روڈ ڈینسیٹی کیا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں مال لیجی کوئی ایک ایریا ہے یہ ایک ایریا ہے آپ 100 ورگ کلومیٹر 100 کلومیٹر 100 کلومیٹر کلومیٹر 100 کلومیٹر اسم یہ روڈ کلومیٹر سکوائر یہ 100 کلومیٹر ہو گیا یہ 100 کلومیٹر ہو گیا تو 100 کلومیٹر کے انترگر جتنی سڑکے ہیں اس کا جو division ہے اسی کو ہم کہیں سڑکے گھنط روڈ دینسیٹی تو ہمارے دیش میں سڑکے کہیں ٹھیک ہیں کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں تو جمہ کلومیٹر پرتی 100 کلومیٹر دیکھیں تو 12 کلومیٹر پرتی یہ اس کی ڈینسیٹی ہے لیکن یہ کہ آپ کیرل میں چلے جائیں 100 کلومیٹر میں کیونکہ کیرل میں گھنط دینسیٹی کا پوپولیشن کا بھی بہت زیادہ ہے لوگ بھی اچھے خاصے لوگ رہتے ہیں وہاں پر تو اگر دیکھیں 12 دشن ایک چار کہا جمہ کشویر میں اور یہ پر ایک نمبر دیکھیں وارپنگ نمبر ہے بڑا نمبر ہے 517.77 کلومیٹر یہ پرتی 100 کلومیٹر ہے کہاں کیرلانگ اچھے یہ 2011 کا آکڑہ ہے اگر پورے دیش کی بارے بات کریں تو دیش کا جو آکڑہ ہے سڑک گھنطو کا 142.68 کلومیٹر پرتی 100 کلومیٹر 142.68 اب سڑک پریوہن کی کچھ تھوڑی بہت سمسیہ ہے وہ سمسیہ یہ ہے کہ سڑکیں کچھی ہیں اور جب جیسی برسات آتی ہے اس سمیں دکت ہوتی راشتری راجبار ابھی اپریات ہے ہمیں اور شہروں میں سڑکیں اتین تنگ اور بھیڑ بھاری بھیڑ ہے کیونکہ جب لوگ کم تھے تو وہ روڈ بنائی گئی تھی آگے کو شاید دیکھ نہ بنائی گئی ہو لیکن اب یہ روڈ زیادہ ہو گئے لوگ زیادہ ہو گئے تو روڈ ان کے حساب سے کم ہو گئے لوگ بات یہ آپ دیکھیں اتری پوری سیما سڑک پر یات آیات کس طریقے سے جا رہا ہے کتنی ہوسٹائل کنڈیشن ہے برف گری ہوئی ہے اور یہاں پر یات آیات چل رہا ہے تو اس کا جو سنگرکشن کرتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا سب کے نام ریل پریوہن کے بارے میں بات کریں گے تھوڑا سا ریل کے بارے میں جان گے information بھارتی ریل یہ ministry of railway کے انتر چلائی جاتی ہے یعنی railway منترال ہے اور یہ چوتھا پورے وشو میں چوتھے نمبر پہ آتی ہے اگر ہمارے network یا railway کا جال دکھا جائے تو اس کا جو root length ہے وہ 67 368 کلومیٹر اتنا لمبا آپ جو railway کے tracks ہیں یا railway line وہ آپ کو بلیں گی جس میں total track length آپ کا کیونکہ کئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر ہم track length اگر گنے تو 1,21,407 km railway track length ہے اس کے علاوہ جو root length ہے یعنی کہ دوری کتنی پیسنجرز ڈیلی 20,000 سے زیادہ پیسنجرز ڈیلی چاہے long distance ہو چاہے short distance ہو اور 7,349 7,349 اتنے stations ہیں اس کے علاوہ الگ الگ ٹائپ کی trains ہیں میل ہے ایکسپریس train ہے ان کی ایوریج سپیڈ کرب 50 کلومیٹر پتی گھنٹا ہے اور اچھی ٹرین ہیں جس 160 تک چلی گئی ہے ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے train 18 جو شروع کیا گیا ہے پائلٹ پروجیکٹ ہے اور یہ ڈیلی وارانیسی اور لکناؤ ڈیلی اس نے سپیڈ لی ہے 180 کلومیٹر پتی گھنٹا تک تو یہ ریلوے منترالائے کا اگر آج کی بات کریں تو پیوش گویل اس کے منسٹر ہے ریلوے منسٹر اور پیسنجر ریلوے جس میں ہم لوگ جاتے ہیں ساتھ میں سامان جاتا جیسے مالگانی ہم کہتے نا فریٹ کہتے جہاں سامان جاتا ہے ریونیو یہ ہے آپ کا ٹریلین میں ہے ٹریلین ہوتا ہے دس کی گھات بارہ تو 1.97214 ٹریلین اتنی روپیہ ہے اس کو آپ دس کی گھات ٹین کی پار ٹویل سی بھائی کری نیٹ انکم ہے ساٹ دش ایک چار بلین ایمپلوئی ہے جو کام کرتے اس میں ایک دش ایمپلوئی ملین ہوتا ہے ایک ملین ہوتا دس لاک اٹھارہ زونز ہے جو ہمارے مانچیتر کو ریلوئی میں کئی ساپ سے الگ باٹا گیا ہے تو وہ زونز ہوتے ہیں اور اس کا ایک ہیڈ کارٹر ہوتا ہے تو ریلوئی کی جو زیادہ چیزیں ہیں وہ پیسنجر کے طور پر دیکھیں تو نہیں جو فرائٹ اس میں سامان جاتا ہے کیونکہ ہم بات ہی اسی چیز کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آج کی بات کریں تو 277 987 اتنے ویگن ہیں اتنے یہ کہیں کہ مالگاڑی کے ڈببے ہیں جو یہ لے جاتے ہیں اس کے علاوہ 7937 یہ پیسنجر کے کوچ جس میں لوگ جاتے ہیں اور لوکومیٹیو جیسے جو ٹرین کے آگے لگتا ہے انڈین اور پیچھے جو لگتا ہے وہ 11,442 اتنے لوکومیٹیو سے ہم پورے وشو میں 8 مطلب انڈین ریلوے پورے وشو میں 8 سب سے بڑی ایمپلائیر ہیں یعنی سب سے زیادہ لوگ 8 نمبر پہ 1.308 ملین مطلب 1.308 ان کو دس کی غات 1 ملین ہوتا 10 لاک اتنا ہو جائے گا اتنے ایمپلائیر کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم فرائیر دیکھتے ہیں کافی 1.16 billion ton ایک ton ہوتا ہے 100 کے جی اتنا بھار یہاں سے وہاں گیا ہے اور جیسے یہاں پر میں نے آپ کو آتا ہے وہ مال گاڑی سے آتا ہے بھاڑے سے آتا سامان کی آنے جانے سے آتا باقی پیسنجر ریو ہے جو ہم لوگ آتے جاتے جاتے اس سے ہے تو ریل پریوہن بھارت میں ریل پریوہن وستو اور یادریوں میں دیکھیں پہلے وستو دیا گیا ہے کیونکہ فرائیڈ جو سامان جاتا ہے ریل سے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور یادریوں کے پریوہن کا پرمک سادن ہے تو ریل پریوہن بہت سارے کاریوں میں ہمیں ساہتہ کرتا ہے چاہے ہمیں بھاپار کرنا ہو ٹریڈ کرنا ہو چاہے ہمیں بھرمن کرنا ہو ٹوریزم کرنا ہو گھوم نہ ہو یا اپنے ناتے رشتداروں کی شادی ہو دکھ کے سامن جانا ہو اس کے لئے تیر سیاترہ ہے چاہے بھالا جی کیمپل جانا ہو چاہے کٹرہ جانا ہو ریشن دیوی کے لیے لمبی دوری کا سامان یعنی اگر آپ کسی جب جمہ کشمیر سے سامان آ رہا ہے تو پہلے وہ ٹرین سے آئے گا اس کے بعد آگے جائے گا اس طرح سے دیریکٹ ٹرین کے سویدہ ہے اور کیوں اس یہ ارثوستہ کے تحت جہاں تک ہم اکانومکی بات کرتے ہیں ریل پریون بہت زیادہ امپورٹن ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کچھ پریشانیاں کم ہیں ریل کے سیدھے ٹریک ہوتے ہیں ٹرافک نہیں ہے اور سامان یہاں سے بہت بھاری لے جا سکتی ہے اس کے ساتھ تھوڑی سمجھے آئے بھی ہیں ریل پریون کے سمجھے آئے خاص طور پر جو یاتری گاڑی ہیں جسے لوگوں کا سمجھ ویسٹ ہوتا ہے ریل ویسٹ ہانی بھی ہوتی ہے تو ہماری الگ الگ ترہی لائن ہے یعنی بڑی لائن چھوٹی لائن یہ جو ریل ویسٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے تیہ ہوتی ہے تو چھوٹی ٹرین جسے دارجلنگ وغیر میں چھوٹی ٹرین ملے گی اور اگر آپ کونگر میں جائیں تو آپ دوسری ٹائپ کی ٹرین ملے گی کونگر ٹرل ویسٹ الگ ٹرین چلاتی ہے اور باقی اگر دلی ممبئی ویسٹ دیکھیں گے تو الگ ٹرین آپ کو ملے گی اب ہم بات کریں گے پائپ لائن کی پائپ لائن اب یہ بھی پریوہن کا بہت مکھ سادھن ہے میں سب سے پہلے آپ کو یہ تین پائپ لائن دکھاؤں گا اس کے بعد ہم بات کریں گے آگے ایک پائپ لائن یہاں دیکھئے گا یہاں سے یہاں تک یہ ہے یہ حضیرہ سے چل رہی ہے اور یہ کہاں تک پہنچ رہی ہے یہ جگہ رہی یہاں پر دک بوئی سے چیز نکل رہی ہے وہ آپ کے برونی سے ہوتے ہوئے کان الہباد کانپور تک پہنچ رہی یہ الگ الگ لائن ہے اس میں آپ دھیان دیجئے گا یہ جو دارک ہے یہ ابھی ہمارے پاس ہے جو ڈاٹ ڈاٹ ہے وہ آپ کو پرپوز تو اس سے جاتا کیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پائپلائن بنی اس کے اندر آپ کیا بھیج سکتے بھارت کے پریوہن مانچ پر پائپلائن ایک نیا پریوہن ہے لیکن اس کے اندر سامان ضرور موم کرتا ہے جیسے اگر آپ کچھے تیل کی بات کریں پیٹرول یا یا پھر اس کا کام تو یہاں لگی ہوئی تو یہاں تک پہنچانا پڑے گا آپ پہنچانے کیا کریں گے یا تو چھوٹی چھوٹی ٹرکوں میں بھر بھر کے بھیج جائے بہت زیادہ کسٹلی ہو جائے گا لیکن ایک بار آپ پائپ بچھا دیا اور آپ پتا ہے یہاں تیل شتروں سے گوارٹی یہاں سے آپ گئے یہاں سے آپ گئے برونی یہ برونی اور الہاباد یہاں الہاباد سے ہوتے یہ کانپور تک جا رہی ہے اتر پردیش تک اس کی ایک شاکھا یہاں بھی برونی سے نکل رہی ہے راجبند ہو کے یہ حل دیا جا رہی اور دوسری راجبند سے یہاں سے ادھر یہاں پر اس طرف چلی تو دوسری جو ہے وہ راجبند سے موری گرام یہ موری گرام آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک جا رہی اور گوارٹی کے سلی گوڑی تک جا رہی اس کے علاوہ جو گجرات یہاں پر آئیے یہ گجرات میں سلایا سے یہاں پر آرہا ہے ویرم گاؤ پھر یہاں سے جاتی ہے یہ مطھرہ مطھرہ پھر دلی پھر اس کے بعد سونی پت کا راستہ لیتے ہوئے یہ آپ کے جرم دھرت چلی جاتی یہ دوسری لائن ہو گئی ایک اور اس کی شاکھا ہے جو وڑودرا کے نکٹ کوئلی کو چکشو وہ باقی سالوں سے جوڑتی تو اور بھی اس کے ستھان ہے جہاں پر یہ جوڑتی رہتی پھر تیسری پائپ لائن جس میں بات کر رہا تھا جو ہزیرا والی لائن ہے اس میں گیس پائپ لائن ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے ہزیرا تک جگدیش پور تک جاتا ہے اور بیچ میں مدھ پردیش کے ویجے نگر امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس کا initial cost بہت زیادہ ہے اس کو لگاتے ہے اس کے بعد آپ کے قدم cost کم ہو جاتی ہے اب آتے ہم جل پریوہن پر جل پریوہن کی خاصیت یہ ہے کہ پانی کے اوپر آپ شپ اور جو بھی نیویل اوبجیکٹ سے وہ چل رہے اب یہ سب سستہ سادھن ہے بھاری اور جو ستھول کائے اوبیز بڑے بڑے جو بستوے ہیں ان کو ڈھونے کے لئے سب سے بڑیا ہے شپ شپ بڑا ہوتا ہے اسے بہت سارا سامان لادا جا سکتا ہے اور سب سے آرام سے چل جاتا ہے کیونکہ انرجی بھی کم لگتی ہے اور پریابرن کے انکول ہے اسے کوئی گند بند نہیں نکلتا ہے یا پھر ایسی چیز پولیشن بہت زیادہ نہیں ہوتا اگر ہم انتہ ستھلی نوچالن جل مارک کی بات کریں تو ہمارے پاس اگر ہم ٹوٹل لینڈ دیکھیں تو آج کے سمئے 4503 کلویویٹر ہے لیکن آپ بک ہے اس میں یہ دیا ہوا ہے اس لئے میں نے اس کو منشن کیا ہوا بھارت میں انتہ ستھلی نوچالن جل مارک 14500 ہے 14500 میں کچھ ایسے ہے جن کے ہم بات کریں گے جو اس 14500 میں یہ 5000 4503 میں آپ کو بتاؤ گا یہ کون سے ہیں بڑے امپورٹن والے تو اس میں ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں چلتے اس کو ہم یہاں میپ سے سمجھے گئے پہلا ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے نوگم جل مارک تو سنخیہ ہے نوگم جل مارک سنخیہ ایک یہ نیشنل وارٹر ویز ہے یہ حلدیہ سے حلدیہ ہے یہ یہ ایک روٹ ہے اس میں بیہار یو پی جھرکن west bengal سرب ہوتا ہے 1620 کلومیٹر پھر آئیے line مطلب یہاں پر inline water ندی والا رونٹ ہے دوسرے پائیں گے رحم پوترا یہاں دیکھیں ڈھوبری ہے ڈھوبری سے لے کر صدیہ تک 891 891 کلومیٹر ہے اس میں آسام west bengal اور رناشر پردیش لگھا لیا جاتا ہے تیسرے پہ آتے ہیں تھوڑا چھوٹا ہے 205 کلومیٹر اور یہ کیرلا میں ہے کولم سے لے کر کوٹا پورم اور اس میں کیرلا آتا ہے پھر چوتھے نمبر پہ آتے ہیں یہاں پر بوداوری کشنا اور کینال یہ کاکی ناڑا سے لے کر پدوچیری یہاں تک آ رہا ہے 1078 کلومیٹر ہے تلچر اور گوین کلی تلچر اور گوین کلی وہاں تک جاتا ہے یہ تھوڑا چھوٹا ہے 588 کلومیٹر ہے اس میں اڈیشا اور ویس بنگال دونوں آتے ہیں میں نے آپ کو مارک دکھا ان کا کلومیٹر دکھایا تو بھارت کا ویدیشی بیاپار بھارتی تٹوں پر جو ہمارے ہاربر ہے جہاں پر ایک زمین سے ساگر ملتا ہے وہاں پر ہاربر بنتا ہے ہاربر بنانے کا بنتے کا سمجھ ہوں لیکن یہ سمجھ ہاربر سے پتھن سامان جاتا ہے ویابار ہوتا ہے ٹریڈ ہوتا ہے تو 95% جتنا بھی ویابار ہوتا ہے مدرا پیسے کے روح میں دیکھا جائے 68% ویابار ہوتا ہے وہ سمجھ ویابار ہے یہاں سے ہی ہوتا ہے پورٹ سے تو پرمک سمدری پتھن یہ سارے ہیں جل کے بارے میں دیکھ ہے جو ان لائن ہے جل پریوان کے بات جو پرمک سمدری پتھن کی بات کرتے ہے تو جو آپ کے خطاب میں دیا ہوا ہے بھارت کی 7516 5 یہ ہماری سمدری تٹرکہ ہے اس میں کچھ پرمک اور کچھ بدہ اور چھوٹے پتھن ہے یہ پرمک پتھن دیش کا 95% دیش یہ سنچالیت کرتے ہے ممبئی سب سے بڑا ہے کھلا ہوا ہے سوچار پتھ 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 یہ ڈائیگرام ہے جو آپ کو الگ الگ جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور جو آپ کے یہاں شیپ نہیں مانے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے ایسا علاقہ کوئی چوز کر لیا یہاں پر شیپ آ کے رکھ سکتے ہیں یہاں پر یا تو زمین ہو یا پہاڑ ہو یا کوئی ایسا علاقہ ہو یا پھر آپ خود بنا دیں تو یہاں پر جب شیپ آئے گا تو جتنے بھی تھپیڑے یہاں پر پڑ رہے ہیں پراکرتی کی وہ اس سے بچا رہے گا اور یہاں پر شیپ آرام سے ریسٹ کر پائیں گے اپنا سامان لیل بھر پائے گا اور یہ یہ نکل جائے گی چھوٹے پورٹ سے تو کانڈلا جو کچھ پہ پہلا پورٹ ہے جو انڈیپینڈنس کے بعد ہماری سوطنتہ ملی اس کے بعد بنایا گیا اور خاص طور پر کیونکہ ممبئی میں بہت زیادہ بہت زیادہ بیاپار ہوتا تھا خاص طور پر بنرگاہوں کے ذریعے تو اس کو کم کرنے کے لیے کانڈلا بنایا گیا کیوں کیونکہ جو کراچی اور ساتھ میں جو جمہ کشمیر ہمارچ پردیش پنجاب ہردیانہ راجستان گجرات سے جو چیزیں آ رہی ہیں انڈسٹریز سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی کانڈلا سے جاتی یہ کانڈلا پتل ہو گیا کانڈلا پورٹ ہو گیا اس کے اب ہم ممبئی آتا ہے یہ سب سے بڑا پورٹ ہے سپیشیس ہے سپیشیس پورٹ ہے بہت بڑا پورٹ ہے اور جیسے میں نے بتایا یہ پرکرٹی پورٹ ہے پرکرٹی ویل شیلٹر ویل شیلٹر مطلب ہوتا ہے پوری طریقے سے ڈھکا ہوا چھوپا ہوا اگر ڈھکا چھوپا نہیں ہوگا تو پھر یہاں پر ٹھیک سے نہ شفٹ کھڑے ہو پائیں گے نہ کام ہو پائے گا نہ ان کو ریپیرنگ ہو پائیں گی نہ تو یہاں سامان کی ڈھلائی ہو پائیں گے اسی لئے یہ بڑا بہت بڑا سپیشیس اور بڑا ویل شیلٹر مطلب پوری طریقے سے کورڈ ہارور ہے اور اس کے بعد یہاں پر اسی کے پاس میں نہوہ شیوہ ایک جگہ ہے کیونکہ ممبئی پہ بہت زیادہ بیعاپار ہو رہا تھا تو اس کے پاس یہاں پر نہوہ شیوہ میں ایک جواہر لال نہرو پورٹ یہ بنایا گیا تاکہ ممبئی کا تھوڑا سا بھار نوہ شیوہ بھی لے لے اس کے پاس یہاں پر آئیے گا یہ گوہ کا پورٹ ہے مارمہ گوہ مارمہ گاؤ مارمہ گاؤ یہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے لہو ایس کا پچاس پر تیشتر جو لہو ایس ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے ہندوستان سے باہر جاتا ہے مریات ہوتا ہے وہ مارمہ گاؤ پورٹ سے ہی جاتا ہے گوہ کی پھر آئیے یہاں پر مینگلور پورٹ یہ نیا مینگلور پورٹ اس کو نیو مینگلور پورٹ کہتے ہیں یہ کارناٹکا میں ہے اور یہ آئیرن اور یہ بھی لہو ایس کے ایکسپورٹ میں اس کی مہارت ہے اور کارن یہ ہے کیونکہ جو کارناٹکا میں کودرے مک کی مائنز ہے وہاں سے لہو ایس نکل کے آتا ہے اور بس یہاں سے بھی جا جاتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ آٹیفیشل ہے بنایا گیا ہے گوہ کا جو یہ جو ہے نا گوہ کے بارے بات کر رہا ہوں ماروہ گاؤ یہ نیوال بیز بھی ہے مطلب سٹریٹیجک امپورٹنٹ بھی ہے یہاں پر آتے ہیں یہ توتھی کورین ہے توتھی کورین یہ نیچول ہاربر ہے اب مطلب خودی بنا ہوا ہے اور ریچ ہنٹر لینڈ مطلب یہاں پر بہت ساری سمجھلی چیزیں آپ کو ملتی ہیں اور جو نیچے کا ایریا ہے یا شری لنکا مال ڈیگز اور کوسٹل جتنے ریجن ہیں وہاں پر یہاں سے کارگو جاتے ہیں بڑے بڑے شپس جاتے ہیں کارگو مطلب سامان والے شپ یہاں پر کوچی پہ آجئے کوچین یہ آپ کے کیرلا میں ہے اور یہ بہت ایکسٹریم مطلب ہمارے پشچیمی تڑکا یہ پوروی تڑکا یہ پوروی پشچیمی پشچیمی یہ ہو گیا پوروی یہ ہو گیا تو یہ کوچین ہے وہ یہاں کا ہمارے اتر دکشن پوروی پشچیم پشچیمی تڑکا یہ کوچین سب سے آخری والا ہے تو اب اس میں کوچین کی بات کر رہا ہوں یہ لگون میں بنا ہوا ہے اس لئے نیچرل ہاربر مطلب یہ پراکرتک بنا ہوا ہے ایک لگون میں بنا ہوا ہے لگن ایک طریقہ ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے شیپ ہوتا ہے اور یہاں پر آپ بنا سکتے ہیں تو آپ کو ایک زریعہ مل جاتا ہے جیسے میں نے پراکرتک سمجھایا اس کے لئے اچھی جگہ مل جاتی ہے چنہی پہ آ جائیں چنہی یہ ممبائی کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے بڑا پورٹ ہے چاہے آپ کارگو دیکھیں یا ٹریڈ دیکھیں یا ملیجر ویاپار ہو رہا ہے اور سامان دیکھیں اس حساب سے یہ آرٹیفیشل پورٹ ہے دھیان رکھیں گا چنہی آرٹیفیشل ہے بنایا گیا ہے یہ اور نورملی نہیں تھا اس کو بنایا گیا ہے پھر آئیے وشاکاپٹناب سب سے گہرا ہے یہ بہت اچھی طریقے سے پراکرتک ہے کیونکہ لینڈ لاؤکٹ ہے زمین کے بیچ میں ہے مطلب پوری طریقے زمین ہے اور اچھے سے یہاں سے لہو ایس کا ایکسپورٹ ہوتا ہے پھر ہم بات کریں گے یہاں پارہ دیپ کی پارہ دیپ اب پارہ دیپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ اڑیسہ میں ہے اور یہ بھی لہو ایسک یہاں سے جاتا ہے اور لہو ایسک کہاں جا رہا ہے جپان جا رہا ہے یہاں سے اب کلکتہ کی بات کرتے ہیں کلکتہ کا جو پورٹ ہے ریورائن پورٹ ہے مطلب یہ ہگلی ندی پر ہے اور کیونکہ ریورائن پورٹ ہے اور ندی جو ہے اپنے ساتھ گاد اور مٹی لے کے آتی ہے تو ہمیشہ گاد مٹی ہٹانی پڑتی ہے یہ اس میں ایک چیز ہے اب اس کے جسٹ پاس میں یہاں پر دیکھیں یہاں پر حلدیا بنایا گیا ہے ایک حلدیا پورٹ کیونکہ جس طریقے سے ممبئی کا بوجھ ہٹانے کے لئے ناوہ شیوہ یا جوال نینرو بنایا گیا اسی طریقے سے کلکتہ کا بوجھ ہٹانے کے لئے کم کرنے کے لئے حلدیا بنایا گیا اب ہم بات کریں گے یہاں پر ممبئی پتن میں جہاز پر ٹرکوں کو لے جاتے ہوئے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹرک جا رہے ہیں یہ اس میں جہاز ہے پانے کی جہاز میں یہ نیو مینگلور کا پتن ہے اس پر ٹینکر دوارہ کچھے تیل کا نیروہان ہو رہا ہے یہ بڑے آکار کے کارگو کو اٹھانے رکھنے کی سویدھاؤں سے یک تورتی کورین پورٹ دکھائے گیا وائیو پریبہن یعنی ہوا سے یاترہ یا ہوا سے سامان کو لے جانا ہوا مار کا پریبہن تیورتم یعنی سب سے تیز آراندہ کمفرٹیبل ہے اور پتشتھا اس میں پتشتھا آ جاتی ہے کیونکہ ایک تو تھوڑا مہنگا یہ option رہتا ہے تھوڑا مہنگا ہے لیکن آپ سمیں بچا لیتے ہیں آپ بہت تیزی سے پہنچ جاتے ہیں کسی جگہ پہ اور وہ اس کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے کہ ایسے ستھان جو بڑے درگم ہے جہاں پہنچنا بڑا مشکل ہے جیسے بہت بڑا پروت ہے مرستھل ہے گھنے جنگل ہے یا بہت لمبے لمبے سمدری راستے ایسے آپ کو کینیڈا سے انڈیا آنا ہے اب وہاں پر تو آپ شپ سے آنے میں آپ کو بہت سمیں لگ جائے گا یا شپ چلتے ہی نہیں ہوں گے دوسرا آپ کو شپ چینج کرنے پڑیں گے یا کوئی روڈ مارگ یا پھر ریل مارگ سکتے ہیں یعنی کہ ایسے سے ستھانوں پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پر پہنچنا باقی پریوہن باقی یاتایات سے مشکل ہوگا سن 1903 1953 میں وائیو پریوہن کا راشتری کرن کیا گیا تھا نیشنلائزیشن کیا گیا تھا ایسے جو وائیو پریوہن ہے جس میں ہم نے اس کا کٹیگرائزیشن دیکھا تھا کچھ وائیو پریوہن یا یہ کہیں کہ بھیمان سوائے کچھ سرکار کے پاس ہے جیسے انڈین ایرلائنز ہو گئی اس کے علاوہ اور بھی ان کے سبسیڈری ہیں اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے جیٹ ایر ویز ہو گیا یا انڈی گو سپائیز پیسے بہت سارے نام ہیں پون ہنس ہلی کاری کیونکہ جو بھی چیزیں ہوا میں اڑتی ہے اور آپ کو لے جاتی ہے یا سامان کو لے جاتی ہے ان سب کی بات کریں گے تو پون ہنس ہلی کاری ہنس یہ تیل اور پراکرطی گیس آئیو کو اس کی اپتٹی سنکری آؤں میں جیسے اتر پوروی راجو جمو کشمیر ہیماشر پردیش انترانچل اتراخنڈ کے آنترک بھاگوں میں ہلی کاری سوی دھائیو اپنے کرواتا ہے اب آپ اس کو سمجھ کہ یہ اپتٹی سنکری مطلب کیا ہوتا ہے ممبئی ہائی یہ ممبئی پورٹ سے تھوڑا دور ہے اب یہاں آپ کیسے جائیں گے ہلی ہی ہی اگر جو بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر چیزوں کو پہنچانا ہے یا لانا ہے وہاں پر پاون ہنس ہیلیکپٹر کا اپیوگ ہوتا ہے ہوای جاز بھی ہے جیسے اگر آپ اتراخن کی بات کر دیں تو اگر آپ یہاں تک آنا ہے جیسے جہاں ائرپورٹ ہے دہرہ دون تک آنا ہے تو آپ کو ہوای جاز مل جائے گا لیکن دہرہ دون سے آگے جانا ہے جہاں پر ہوای پٹی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے وہاں پر ہیلیکپٹر کو بھی کریں بھارت میں دو پرکار کی ہوای اڈے ہے ایک انتراشتری ہوای اڈہ ہوتا ہے انتراشتری جسے ہم ہوای اڈہ کہتے ہیں یا انتراشتری ائرپورٹ کہتے ہیں یہاں سے الگ کنٹریز کے بیچ میں بیمان سیوہ ہوتی ہے گھرے ہوای اڈہ جیسے اگر آپ دلی سے ممبئی جانا ہو یا چندگر سے مالی جی سلچر جانا ہو یا گروہ ہٹی جانا ہو تو یہ گھرے ہوای اڈہ ہوگا وہاں پہ یہ آپ کو چتر دکھ رہا ہے پاون ہنس کا اور جو درگم اور اگم میں ستھان ہے وہاں پر آپ اس کا اپیوگ کریں گے یہ سوائیں اپلبد ہیں اب ایمپورٹن بات آتی ہے سنچار سوائن کی جب ہم کمیون کمیون کرتے ہیں جیسے اگر میں کسی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بات کرنا چاہتا ہوں تو اگر وہ پاس میں ہے تو سامنے کہہ دوں گا تھوڑا سو دور ہے تو ٹیلیفون ملا لوں گا اور وہ کسی اور دیش میں ہے تو اس کے لئے کوئی وات یوز کر لوں گا فیس بوک یوز کر لوں گا یا کوئی کال یوز کر لوں گا لیکن میرے کمیونکیشن ہوگا کمیونکیشن اگر میرا اچھا ہے یا کمیونکیشن ہوتا ہے تو چیزیں بڑی smooth ہو جائے گی efficient ہو جائے پہلے چٹی پتریہ ہوا کرتی چٹی پتریہ پہنچتی تھی پندرہ پندرہ دل میں تو جی سنچار سوائے سنچار کے سادھن دو پرکار کے ہوتے ہیں اس میں ایک پرکار تو ہے وقتی گت سنچار اس میں کیا ہے کہ آپ اور میں یا میری فیملی والا آپ اس میں بات کر رہے ہیں پوست کارڈ ہم بیج سکتے ہیں پتر تار ٹیلی مل یہ ای میل وقتی سنچار کے سادھن ہو گیا بلکہ پروفیشنل بھی ہو گیا جیسے اگر آپ کسی بہت سے بات کرنا چاہتے ہیں کسی کمپنی کے لئے کسے بات کر رہے ہیں تو وقتی سنچار ہو گیا جن سنچار کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سنچار مادہم جو ایک جگہ سے نکلتا ہے بہت سارے لوگوں تک پہنچتا ہے جیسے میکزین اگر آپ چھاب دی تو میکزین کئی لوگوں تک پہنچ جائے گی اکبار ہو گیا ریڈیو دوردرشن پریس سنیما سنیما ایک بنتا ہے ایک مووی بہت سارے تھیٹرز میں لگتی ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں پریس جسے نیوز پر نکلتا ہے دوردرشن ایک تیلیویجن اب آپ دیکھیں کتنے سارے چینل آتے ہیں کوئی نیوز دیکھتا ہے کوئی گیمز دیکھتا ہے کوئی اپنے منورنجن کے لئے دیکھتا ہے اگبار اگبار سے ہم کو ساری چیزیں پتا چل جاتی ہے ساتھ ایڈیٹوریل بھی ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم کو نہیں نمبر ون پہ ہے تو اس میں پرثم شینی اور دوتی شینی میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پرثم شینی کی ڈاک میں انتر یہ ہوتا ہے پہلے سمجھ لیجئے کہ پرثم شینی کی ڈاک کیا ہوتی ہے جیسے کارڈ لفافہ بند لفافہ کارڈ جیسے لفافہ ہے اس کے اندر آپ ہوتے کتابیں ان کو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے مانا جاتا ہے جو آپ کوئی لیٹر کسی کو لکھ رہے ہیں کوئی خط لکھ رہے ہیں جیسے انٹرویو آپ کو کال آ رہا ہے خط کے طور پہ تو وہ زیادہ ایمپورٹنٹ بانا جاتا ہے باقی کتابیں ہیں ایک آد دو دن لیٹ بھی پہنچ جائیں تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے دور سنچار تنتر میں بھارت ایشیا مہادویت پہ اگرنی ہے اور دور سنچار تنتر ہمارا کافی بڑی ہے اور شیگر تھا ہی تو حال ہی میں چھ ڈا مارک بنائے گئے ہیں یعنی روٹس بنائے گئے ہیں جہاں سے لیٹر یا ڈا جائے گی انہیں راجدھانی مارک میٹرو چینل گرین چینل بھاری چینل اور دستا ویس چینل کے نام سے چینل ہو گئے راجدھانی مارک میٹرو چینل گرین چینل بھاری چینل اور دستا ویس چینل یہ چھ چھ ڈارک مارک بنائے گئے چیزیں شگر پہنچیں جلدی پہنچیں تو جن سن چار مانو کو منورنجن کے ساتھ مطلب انٹرٹینمنٹ ہم کو ملتا ہے ساتھ میں جو بھی راشتر کارکرم ہے اگر ہم ہمارے یا پھر کسی بھی مادیم سے باقی ہمیں information بھی ملتی ہے radio آکاش وانی all ڈیو ایسے بہت سارے FM چینل آگئے ہیں راشتر شیطری ستھانی بھاشا میں ویدیش کے ویبن بھاگوں میں ورگوں کے ویکتیو کے لیے ویبن کارکرم پرساریت کرتے ہیں الگ تریقے پرساریت ہوتے ہیں پرانے گانے آتے ہیں نئے گانے آتے ہیں نئی information آتی ہے پرانی information آتی ہے یہ ساری آکاش وانی کے تھرو آتی ہے ٹیلی یا دیکھئے ہندوستان میں بولی ووڈ ٹولی ووڈ ایسے کتنے نام بھوج پوری فلم میں بھی بل رہی ہے آسام میں بھی بھر رہی ہے ممبئی میں تو خیر بنتی ہی بنتی ہے کیرل میں بن رہی ہے تم کشمور میں بھی بن رہی ہے تو ہر جگہ پکچر بن رہی ہیں اور یہ جو چلچتر ہیں پکچر ہیں ان کا سب سے زیادہ سروادھک چلچتر یا موویز بننے کا اتبا تک بھی بھارت ہے تو سنٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکشن جسے ہم CBFC کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسی آفاریٹی ہے کہ اگر کوئی پکچر بنتی ہے تو اس کو کیا سرٹیفیکٹ دینا ہے کن لوگوں کے لیے صحیح ہے یا کان چھاٹ کرنی ہے یا کچھ سماج کے پرتی بات کی گئی ہے اس کو روکنا یا سنسر میں لگانا جیسے ایڈلٹ دے دیا کچھ ایسے ہم جب بات کر رہے ہیں اپنی ریخاؤں کی جیون ریخاؤں کی تو ویعاپار میں ہم نے بہت ساری بات کی تو انتراشتری ویعاپار جب میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو کچھ آنکڑے دی ہوئی ہیں یہ جو آنکڑے ہیں 2010 اور 2011 میں آپ کو latest آنکڑے بتاؤں گا اور میٹر سے نہ پہ جاتا ہے پرش نہ پہ جاتا ہے تو راشت کا جو آرث ماپ ہے یا یہ سمجھ یہ کہ یہ اکنومک کی کتنی ویلیو ہے انتراشتری ویعاپار سے کی جاتی ہے ویعاپار دیش میں نہیں ویدیش میں کتنا ہو رہا ہے انتراشتری ویعاپار یہ ہوتا ہے ویعاپار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راجیوں اور دیش کے بیچ میں یعنی یا تو ہمارے اندوستان کے اندر الگ جگہوں بیچ میں یا جیسے ہم یہاں سے عرب میں بھیج رہے ہیں تو وہاں پر راجیوں اور دیش کے بیچ جو وستیوں کا آدان پدان ہوتا بازار ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر وستیوں کا وینیم ہوتا ہے بازار ایک ایسی جگہ جہاں چیزوں کا آدان پدان ہوتا ہے تو انتراشتے ویپار دو دیش کے بیچ میں ہوتا ہے چائنا اور ہندوستان کے بیچ میں ہوتا ہے اسے ہم انتراشتے ویپار کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کہتے ہیں سمدری ہوای ستھلی مارک کوئی مارک جیسے اگر ہم پاکستان پہنچ پہنچ آنا ہو تو آگا بارڈر سے پہنچ جائے گا چائنا پہنچ آنا ہے تو ہمارے پاس بارڈر ہے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آیات ماشین ہو گئی وہ ہو گئی اور پھر اس پہ کمپیوٹر بھی آتا ہے ماشینری ہے ویجیٹیپل فائٹ ہے آئیل ہے ویکس ہے اور جو بھی میڈیکل اپریٹیس ہے یعنی جو ہمارے سواس ریلیٹیڈ ہے وہ بھی ہم مانگاتے ہیں اور ان اور ان اور ان کمکل تھوڑا کم مانگاتے ہیں یہ ہمارے ایمپورٹ آئیٹم ہے جو ہم دوسرے دیشوں سے آیات مانگا رہی یہ دیکھے گا اور کن دیشوں کو بھیجتے یہ بھی دیکھے گا یہ بھی انتر ہے اور جو جو جیم پریشیس میٹل ہم نے مانگائی اس کو پریشیت کر کے اس کو شیر دیکھے اس کو سندر بنا بنا بھیجتے دھاگے ہم بھیجتے ہیں ایسی کپڑے اور جو اپریلز ہوتے ہیں کپڑوں کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے گلے میں اگر گلبن باندھ لیا اس طریقے سے چیزیں ہم بھیجتے ہیں اب میں آیس چار پتیش تراتن اور جو آہرات یہ 14.7% آگر 100% میں دیکھا جائے پترولیوم پتار جس میں کوئلا بھی ہے وہ 16.8% ہے یہ ہم جو بلیتے ہیں یہ ہم نریاد کی بارے بتا چکے ہیں اگر ہم ایمپورٹ پہ آ رہے ہیں تو یہ 2010 111 کا آکڑا ہے اس میں پترولیوم اور جو پترولیوم اتپاد ہے جو آپ یہاں دیکھ بھی پا رہے ہیں سب سے ٹاپ پہ ہے یہ آپ کا 28.6% ہے 100% مانے ہم جتا مگاتے ہیں اور جو جیم سپیشیس میٹل ہے یہ 9.4% اسی ترکے کوئلے کا گولہ 2.7% کوئلہ مشینری ہے 12.5% اور پھر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جیسے ارورک ہے خادیان ہے ورسپتی تیل یہاں پر دیکھ پا رہے ہے ورسپتی تیل اور نیوز پرنٹ یہ اس کی مشین ہے جو ہم مشینری میں ہم لے آتے ہیں یہ سب چیزیں ہم لاتے ہیں لے جاتے ہیں لیکن ایک چیز میں میں ضرور بتا دوں کہ کچھ بھلاو آیا ہے ابھی ہم سوفیر کی مہا شکتی ہیں یعنی سوفیر بنانا بی پیو اور سوفیر کا مینٹیننس کرنا یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں اور یہ سوفیر مہا شکتی خاص طور پر جب ہم سوچنا پر ادیوگی کی بات کرتے ہیں جہاں پر کمپیوٹر سوفیر اور تھوڑا بہت ہارڈویر بھی آ جاتا ہے وہاں پر ہم اس کو ایکسپورٹ کر کے یا اچھی خاصی ویدیشی مدرہ یا فورین ٹریڈ کر رہے ہیں پریٹن پریٹن ایک یہ بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے پریٹن کی جب میں بات کروں گا تو یہ آپ کو یہاں کچھ چیزیں بتاؤں دیکھیں گے اور اس کو ہمارے دیش پریٹن کے کیا حال ہیں اب ہی اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پچھلے جو تین دشک تھے تیس سال اس میں بھارت پریٹن ادھیوگ میں بہت ردی ہوئی ہے دو ہزار نو کی اپکشا دو ہزار دس میں اگر دیکھیں تو 11.8 11.8 جو پرتیشت ہے لوگ زیادہ آئے تو اس سے ہم 64 8 9 اتنے کروڑ کا ٹریڈ بہار سے پیسے ہمیں ملے ہے فورن ایک چینج ہمیں ملا ہے پھر 2010 میں بھارت میں 57.8 لاک ودیش آئے ہیں 150 لاک سے ادھیک وقت پریٹن ادھیو کے میں پتیکش روپ سے سنگ لگ رہے 150 لاک لوگ ہمارے ہندوستان میں اس میں ڈیریک کام کرتے ہیں اور اس میں ہماری جو ہستکالہ ہے سنسکرتی ہے یہ بہت بڑا ایک رول ہے کیونکہ لوگ آتے ہیں لوگ بنارس جاتے ہیں لوگ حردوار جاتے ہیں لوگ بالا جی جاتے ہیں تو پاری پاری ایکو ٹوریزم کرنے آتے ہیں ہمارے پاس جن کور بیٹ وغیر پارک ہے روانج کاری پاری 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 ہمارے سب چیزوں کی ویوستہ ہے جیسے آپ دیکھیں رافٹنگ کی ویوستہ ہے اور بلون سے بھی ہم کئی جگہ پہ بلون والی چیز آویلیبل ہیں یعنی کہ روانج بھی ہمارے آویلیبل ہیں سانسکرٹی پاری 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 چیزوں کیونکہ اگر ایک دات نکال لے گئے کینیڈا میں یا امریکہ میں تو آپ کو اتنا پیسہ لگ جس میں آپ ہندوستان میں آ کے جا سکتے ہیں تو آئیے یہ پاری 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 چیز ہم بڑھو چاہتے ہیں اور جتنا جیتنا پاری 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 چیز ہرہا ہے رون چیز سندر علاقہ بہت کم دیشوں میں دیکھا گیا ہے تو یہاں پر ہم ڈیم یہ بہت ایمپورٹنٹ جگہ ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس اکشانج دیشانتر لیفٹ رائٹ میں بہت ساری ہمارے مرسطل بھی ہے ہمارے پاس پتھار بھی ہے ہمارے پاس بھر بھی ہے ہر چیز ندی بھی ہے ٹوریزم یعنی جو پریٹن ہے یہ ہمارے اکنومی کے لیے یا کہیں کہ جی ڈی پی میں جو اس کا رول ہے وہ 9.2% اگر 100% ڈی ڈی پی مانے جو بھی ہماری 5 اصلا چل رہی ہو اس میں 9 ڈی آتا ہے ہمارے ٹوریزم سے 2018 بات کر رہا ہوں اور 42.673 ملین جاب اتنے سارے جاب یہ انڈسٹری دیتی ہے یعنی کہ جتنا بھی employment ہے ہمارے دیش میں 8.1% 8.1% employment کہاں سے آتا ہے tourism سے آتا ہے پریہ اٹن سے آتا ہے اور اس کی جو growth ہے یا یہ کہیں کہ annual rate اس کا 6.9% ہے جو 32 دشمال 5 لاک کروڑ 32 دشمال یا 32 ہی 32 لاک کروڑ 2028 میں ہو ہوا جو لوگ آئے اپنے ان کو کوئی دکتیں تھیں اس کو یہاں علاج کرانے آئے وہ بہت زبردہ آپ دیکھیں کہ 3 billion US dollars اور یہ 7 سے 8 ہو جائے 2020 تک اسی طریقے سے 2014 میں 184 298 1 لاک 84 298 اتنے patients آئے ہمارے یہاں پر medical treatment کے لئے اور 10 million 10 million 1 million ہوتا 10 لاک 10 million foreign tourist باہر کے جو ودیشی پریعتک ہمارے پاس آئے 2017 میں جو 8.89 million تھے 2016 میں اس کا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8.89 سے 10 million ہو گیا یعنی ہماری growth پریعتن میں 15.6 percent کی ہے domestic tourist جو ادھر جاتے ہیں جیسے اگر سرکاری تندر میں دیکھا جائے تو جمبو کشمیر جانے کے لیے ان کو نور تیز جانے کے لیے ان کو LTC ملتی ہے تو یہاں پر یہ جاتے ہیں اور وہاں پر اتنا 1036.35 million 2012 تھے اور دیکھیں کس طریقے سے ایک increase ہوا 2011 سے 16.5 percent increase ہو گیا 2014 میں لوگوں کے آنے چاہے وہ دیشی سیلانی ہو یا ہندوستانی سیلانی ہو یہ سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں دلی ممبئی چینئے آگرہ جائپور خاص طور پر آگرہ اور جائپور جائپور میں بہت زبردست وراست ہے آگرہ میں تاج بہل ہے ہندوستان اور اس میں سپیشل میں ڈیلی 45 پہ ہے جائپور 52 پہ ہے کولکتا 90 پوزیشن پہ ہے